جی آنسیو کے مین چینٹرو کے مین چینٹرو ایڈیا السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بلٹ پریبنگ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست محمد عمر جی تو میرے دوستو آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج میں ہوں اٹلی کے خوبصور چہر آنسیو میں اور آج کے ویلوگ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں چھوٹا سا فیسٹیبل ہے جس میں کارز کا شو ہے یہاں پہ اٹلی کی پرانی پلس کی گھاڑیوں کا آج شو کیا جا رہا ہے آپ کو دکھاتا ہے چھوٹا سا فیسٹی سے کہتے ہیں فیسٹیبل ہے جہاں پہ لوگ آئے ہیں کافی دور دور سے تورسٹ آئے ہیں یہ فیسٹیبل انجوائی کر رہے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں آج کا یہ فیسٹیبل میں میرے پیچھے آپ کارز دیکھ سکتے ہیں یہ اٹلی کی پرانی پلس کارز یہاں کا مین چینٹرو ہے چینٹرو کے اندر سے یہ فیسٹیبل کا آغاز ہے یہ دیکھیں یہ کارز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ اس کے بارے میں ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں دوسری کار یہ ساری پولس کارز ہیں جو مطرف ادوار میں استعمال کی گئی ہیں پولس کارز اور نارمل کارز پرانے دور کی یہ دیکھیں جو ایک اور ان کارز کا موڈل یہ مین اٹھا لیا اور یہ دیکھیں یہ ایک اور پولس کار ہے جو یہ دیکھیں آج کے فیسٹیبل میں کافی سارے لوگ جمع ہیں یہاں چینٹرو کے اندر اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھ سکتے ہیں باکسنگ کا مقابلہ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورس آج کافی زیادہ ہے موسم بھی کافی خوشگوار ہے یہ آنسیو کے مین چینٹرو کے مین چینٹرو پولس کی طرف سے آرگنائز کیا گیا چھوٹا سا فیسٹیبل ہے جہاں سے لوگوں کو انفرمیشن لی جارہی ہے کراتے کی پیکٹس کروائے جارہی ہے یہ دیکھیں پولس نے سٹال گائے ہوئے ہیں مطلب چیزوں کے یہاں پہ تبیع ابداد دینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے دیکھیں میڈیا ٹیمز بھی یہاں پہ موجود ہیں جو کے انٹرویو لیے جا رہے ہیں پولس آفیسر سے یہ دیکھیں کراٹے پیکٹس یہ پکیا جا رہا ہے اسیو کے چینٹروں میں خافی راشہ ہے گہم نہ گہمی ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ اکثر دھوپ والے دن سنی ڈے ساف دن میں باہر نکلتے ہیں جس وجہ سے آپ کافی میرے پیچھے راشہ دیکھ سکتے ہیں گرمیوں میں یہاں پہ ٹورس بہت زیادہ آتے ہیں اور سردیوں میں سینڈ نارمل ہی ہوتا ہے یہ میرے پیچھے آپ کارز دیکھ سکتے ہیں پرانی ساری اوٹے سے ٹیسکل میں ہیں یہ دیکھیں سٹال لگے ہوئے ہیں شاپنگ کے لیے یہ دیکھیں جی اس طرف یہ دیکھیں فروٹس کے سٹال لگے ہوئے ہیں یہ آنسیو سٹی کا چینٹرو ایریا ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے راشہ کام ہے یہ دیکھیں مطلق اقسام کے فروٹس اور یہ ہم آ چکے ہیں دوسری سائٹ پہ یہاں پہ بھی ساری ان کی گاڑییں ہم گہرے ہیں انہوں نے لگائی ہیں پولس کی اس ایکزیبیشن میں شامل ہیں باقی کارز یہ آج مقمل پولس کے ایکزیبیشن ہے پرانی کارز نئی کارز سارے ایکپمنٹس بائکس گاڑیاں دیکھیں پولس ریبورٹس جو کیٹلی کی پولس اسمال کرتی ہے سب یہ دیکھ رہے ہیں یہ اڈوانس کار ہے پولس کی یہاں کی وہ باقی کارز وغیرہ کافی ویسٹرز آکے اس ایکزیبیشن کو دیکھ رہے ہیں یہاں کافی ساری ایکزیبیشن لگائی جاتی ہیں اپنی پولس کا حاصلہ بلند کرنے کے لیے یہاں عوام کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ ہماری پولس کی باہر ہے پولس اپنی عوام کو یہ اعتماد بلانے کے لیے کہ ہم ایک اچھی ایلیڈ کلاس فورس ہیں ہم ایسی پاور رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی کسیوں کے جلم کو روک سکتے ہیں اس وقت سے عوام کے اندر ساری ایکزیبیشن لگائی گئے کہ یہی ایکزیبیشن ہیں ہمارے پاس ہم کسی مشکل آنے پر یہاں کے لوگوں کی حفاظ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا اپنے وطن کے ساتھ جذبہ محبت بڑے یہ چیزیں بہت اہمیت کی حمل ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ بھی اس ایکزیبیشن شو کا چھوٹے سے فیسیول کا برپور اس میں حصہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کہ یہ پولس واکسر کا شو بڑا سا شہر ہے جو کہ تین اطراف سے تیرین سی سے گرا ہوا ہے درمیان میں ایک چھوٹی سی لائن پر یہ شہر بستا ہے انتہائی خوبصورت اس کی پورٹ اس کے بیچی سے انتہائی خوبصورت ہیں اٹلی روم کے نزدیک رہنے والے کانسر لوگ اور انٹرلیشنل ٹورسٹ اس شہر کو بہت زیادہ وزٹ کرنے آتے ہیں زیادہ تر گرمیوں میں ابھی تو موسم بدل جدا ہے ابھی بھی آپ روش دیکھ سکتے ہیں شہر میں اور آپ کو تیرین سی کے تھوڑے سے ویوز میں دکھاتا ہوں اس سیڈ پر جا کے اور یہ دیکھیں یہ سامنے یہ اٹلی آنسیو کی پورٹ ہے جہاں پر یہ شپس لگی ہوئی ہیں یہ مشلیاں پکڑنے جاتی ہیں اور یہاں پر مشلیوں کی جسے کہہ سکتے ہیں منڈی رکھتی ہے اور وہ دور تک آپ سمام حالی پڑھیں رات کو انسام میں رشی رش ہوتا ہے ہر طرف ہوتلز دیکھتے ہیں اس شہر میں رہائش کے علاوہ زیادہ تر ہوتلز کیفیز بارگز ہیں جو کہ زیادہ تر ویڈزٹرز کی اٹریکشنز ہیں رہائش بہت کام ہے کافی شانت ہے ہوا نہ ہونے کے برابر ہے جس وجہ سے آپ ویوز اور زیادہ خوبصورت دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت بوٹس یہاں پر لگی ہوئی ہیں پرائیوٹ بوٹس جس پر آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں سمندر کے ایریاز یہاں ساتھ ایک خوبصورت سا جزیرہ لگتا ہے وہ ایکسپلور کر سکتا ہے یہ یہاں سے سٹیٹی ویو ہے آنسیو کا یہ ساری بوٹس ہیں بہت خوبصورت یہ شہر کا ویو دیکھ رہے ہیں سارے ہیں صرف مچنیاں پکڑنے کے لیے نہیں ہیں یہ ٹورز کے لیے بھی ہیں یہ میرے پیچھا بڑا شپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ پچیس یورو پے کر کے کنزا آئیلینڈ ہے یہاں بہت خوبصورت وہاں پہ جا سکتے ہیں وہاں کا ٹور کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بھی ریشت سارڈانا شروع ہو چکا ہے دن کا آغاز کے بعد یہ سارے میرے پچھا پورٹس پہ جہاز جو لگے ہوئے ہیں یہ مسئلیوں کے لیے لگے ہوئے ہیں کچھ وزرٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں آئی میں آپ کو بیچ دکھاتا ہوں یہ کافی اچھی ٹور اٹریکشن میں سے ایک ہے یہ دیکھیں اس کا یہ خوبصورت بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں گرمیوں میں اس بیچ پہ بلکل آپ کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی اتنے زیادہ راش ہوتا ہے اور یہ نظاریں ہیں جی بیچ کے انسیا کے خوبصورت ترین بیچ کا ویو لے رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں سمندر اپنی خوبصورت موج ہوئے یہ ویوز انتہائی خوبصورت دن اور یہ دیکھیں سمندر کے خوبصورت نظاریں اور انسیوز شہر شہر کی ایک طرف جائیں گے تو آپ کو اس طرف بھی سمندر آئے گا جو کہ آپ کو میں نے پورٹس دکھائیں ہیں دوسری طرف جائیں تو یہ آپ کو بیچ کے نظاریں ملیں گے اس شہر بیسیکلی ایک لائن ہے جس کے دونوں طرف سمندر ہے اور سامنے بھی سمندر ہے اس کے آگے کوئی اور سیٹی نہیں ہے اور ہر روڈ جا کے چینٹرو پر ملتا ہے کہ دیکھیں میں اس روڈ سے جاروں سیدھ آگے چینٹرو آئے گا چینٹرو میں کھانے پینے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو زیادہ تر سی فوڈ اٹلی کا پوری دنیا میں فیمس ہے یہاں بھی جیو سارے ریسٹورنٹس ہیں یہ زیادہ تر جس میں سے ایٹی سے نائیٹی پرشنٹ یہاں پر آپ کو سی فوڈ ملے گا جس کی کافی ساری ڈھیرو فرائیٹیز ہیں اس میں سی فوڈ کے پاسٹے ہیں ویسے نارمل سی فوڈ مجھے تینا پسند نہیں ہے میں نے ٹرائے کیا مجھے تینا اچھا نہیں لگا یہاں کا فیمس ہے یہ اپنی پنی چوائس ہو سکتی ہے مجھے مسلی وغیر ہے اتنی ہاتھ پسند نہیں اس وجہ سے ویسے یہاں کا پاسٹا یہاں کا اٹالین پیزہ تو آپ جانتے ہیں اور یہاں کا سی فوڈ پوری دنیا میں فیمس ہے جانتے ہیں جہاں پہ ہمیں کافی پیئے اور یہ پیچھے دوبارہ چینٹروں کی ویوز دوستو آج کا چھوٹا سا چھوٹے سا ٹور کا ویلوگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا اٹلی کی ویڈیو اتلیف ٹاپک پہ اسے لائک کریں اسلام ٹور کا مطاقہ ساید بھلا ٹور 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 ٹور